نولیج اپاوٹ اسلام کے محجز ناظرین السلام علیکم دیکھتے ہیں آنکھوں اور سنتے کانوں سے اب سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش شام دید اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کے آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے برقرار رکھے آمین یا رب العالمین محطرم ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا دل دہل جائے گا یہ واقعہ ہے رمضان کے مبارک مہینے میں ٹی وی دیکھنے پر ایک عورت پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے نازل ہوا اس ویڈیو کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اور اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کے لیے میری آپ سے مہتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے محطرم ناظرین رمضان کا مقدس مہینہ تھا ایک گھر میں ایک ماں اور ایک بیٹی رہتی تھی ماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی اور بیٹی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہی تھی بیٹی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے اچانک یاد آیا کہ اس کا تو پسندیدہ سیریل ٹی وی پر آنے والا ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ کر اٹھ کر جانے لگی تو ماں نے کہا قرآن مجید کو ادھورہ چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو بیٹی نے جواب دیا ماں اس وقت ٹی وی پر میرا پسندیدہ سیریل آ رہا ہے میں اس کو دیکھوں گی ماں نے کہا بیٹا قرآن مجید کی تلاوت کو ادھورہ چھوڑ کر نہیں جاتے گناہ ملتا ہے ابھی تو تم نے میرے ساتھ اس تاریخی تیاری بھی کروانی ہے مہمان آنے والے ہیں مگر بیٹی نے ماں کی بات سنی ہی نہیں اور ماں کی باتوں کو انسنی کر دیا ان اندر کمرے میں ٹی وی دیکھنے کے لیے چلی گئی تاکہ اسے کوئی پریشان نہ کر سکے لڑکی نے کمرے میں جا کر کمرے کو اندر سے لوگ کر دیا اور ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گئی باہر ماں آوازیں دیتی رہ گئی مگر اس نے کوئی پرواہ نہیں کی ماں سے افطارے کے لیے جتنا ہو سکا انہوں نے اتنا کر لیا اتنے میں مہمان بھی آ گئے ابھی سب افطارے کے لیے بیٹنے ہی والے تھے کہ اچانک سے لڑکی کی چینکوں چلانے کی آوازیں آنے لگیں سب لوگ حیرانوں پریشان ہو کر اس کمرے کی طرف باگے جس کمرے میں بیٹھ کر وہ لڑکی ٹی وی دیکھ رہی تھی جیسے ہی ان لوگوں نے اس کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ دروازہ کھل نہیں پا رہا تھا کیونکہ اس لڑکی نے اس دروازے کو اندر سے لوگ کر لیا تھا تو اس کے رشتے داروں نے اس دروازے کو دھکا مارا جیسے ہی وہ دروازہ کھلا تو وہ منظر دے کر سب لوگوں کی پیرو تلے کی زمین نکل گئی کہ ایک بڑی سی چھپکلی اس لڑکی سے چھپکی ہوئی تھی اور اسے زور زور سے کاٹ رہی تھی سب لوگوں نے بہت کوشش کی کہ چھپکلی کو ہٹا دے مگر وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی اتنے میں آنن فانن بہت سارے چھپکلیاں نکل آئیں اور سب کی سب لڑکی سے چپٹ گئیں لڑکی خوف سے چلا رہی تھی درد سے چیخیں مار رہی تھی اور گھر کے تمام افراد اس کوشش میں تھے کہ ان چھپکلیوں سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی چلا چلا کر سب کی آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے جان دیتی جا رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی چھپکلیوں نے اس لڑکی کو نہیں چھوڑا پورے گھر میں کوہرام مچ گیا خون خوار چھپکلیاں پوری طرح سے اس لڑکی سے چھپکی ہوئی تھی اس کے بعد گسل اور کفل دینے کا بھی مسئلہ بڑا دشوار ہو گیا تھا اسی دوران ایک بزرگ کو بلایا گیا انہوں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو فرمایا کہ اس لڑکی کو یہ سزا قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے ملی ہے اس ظالم لڑکی نے ٹی وی دیکھنے کی خاطر قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے یہ سب اسی کی سزا ہے اس کے بعد بزرگ نے مشورہ دیا کہ اس کی لاش کے قریب ٹی وی کو رکھ دیا جائے کیونکہ ٹی وی سے ہر ایک چیز پناہ مانگتی ہے لہٰذا ٹی وی کو دیکھ کر سب چھپکلیاں باگ گئیں اس کے بعد لڑکی کو گسل دیا گیا جو ہی کفن پہنایا وہ سب چھپکلیاں اس لڑکی کے ساتھ آ کر چھپک گئیں ان بزرگ کے مشورے پر ٹی وی کو لڑکی کے لاش کے پاس لا کر رکھ دیا گیا جس سے وقتی طور پر چھپکلیاں باگ گئیں جبکہ اس کے جنازے کو اٹھانے لگے تو اس کی چار پائی ایسے ہو گئی جیسے اس پر کوئی پہاڑ رکھ دیا ہو لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا تو اس کی لاش آسانی سے اٹھ گئی آخر کار ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلتا تو اس کا جنازہ گر سے باہر نکلا اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس کو نمازے جنازہ پڑھائی گئی اور قبرستان لے جانے کے بعد میت کو قبر میں اتارا اور قبر بند کر کے اس کو اچھے طریقے سے ٹھیک کر کے گھر واپس آنے لگے سب نے کہا اب ٹی وی کو واپس لے چلو لیکن ٹی وی کو واپس لے جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے ماز اللہ باہر آ گئی اللہ اکبر کتنا خوفناک منظر ہوگا سب لوگوں نے ٹی وی کو وہیں پر رکھا دیا اور قبر کو بند کر دیا اور دوبارہ سے ٹی وی کو گھر لے جانے لگے اور پھر وہی ہوا کہ اس کی لاش اب ان بزرگ نے کہا کہ یہ لاش بار بار قبر سے ایسے ہی باہر آئے گی تو لہٰذا آپ ٹی وی کو بھی اس لڑکی کے ساتھ اندر دفن کر دو آقیقار اس لڑکی کو ٹی وی کے ساتھ ہی سپوردے خواہ کیا گیا تو میرے میرے پیارے دوستو اللہ پاکی شان دیکھیں کہ چھپکلیاں بھی اس ٹی وی کی لانت سے باگتی ہیں مگر آج کا مسلمان اس قدر بے حص ہو چکا ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑ کر ٹی وی جیسی لانت کی طرف متوجہ ہوتا ہے ازانوں کی آوازوں کے ساتھ ٹی وی کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں ماز اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر راحم فرمائے ہمیں رمضان کے مبارک محینے کا عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل نولیج آباؤٹ اسلام کو سب قرائب کر دیجئے گا انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی اس امید کے ساتھ کے آئندہ ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان